ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیلِ ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعیتا ہم کا نام ہو رہی ہو اگر ہم واقعیتا ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہوں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سن اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتبو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہیں صلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے ہوگا چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گئے آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہو یہ سوئی پڑی ان سے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا سواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا سواب بھی جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ازا دعا اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے ہیں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکارے ہیں اللہ کو ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لئے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منام عرفات میں خاص طور پر جوول رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہوگا خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادنے چڑھاؤ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں محنت تم کروگے کھیت میں آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا ہم احش کریں گے ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے یہ ایکسپلائٹیشن بدترین مانگنے والا گدا ہے صدقہ بانگے یا خراج دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں ہم راجپوت ہیں حکومت کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پندک پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف اللی و نصف اللک و حادہ قوم جاہلو یہ عوام جو ہے ان کا خونچوس ہو ہمیں یہ نظرانے پیش کریں بتوں کو آکے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں اسلام نے آکر دونوں کا خاتمہ کیا کوئی ملوکیت نہیں زکاة ہے تو غربہ کے لیے بادشاہ کے لیے نہیں ہے یہ تو غربہ کے لیے لہذا کوئی ٹیکس نہیں نمبر دو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہرے دار کی بٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب طرح گردن جھکائی دیکھ لی یہ تو تم ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں آخری جو بھنٹے ہیں رات کے سماعے دنیا تک ہم نضول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے